اندر دیکھو اندر اگر نفس پلیت پلیت کتا اسنزاد پلیت نہا سے یہ نفس اگر گندہ ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں تم بھی ناکام ہو اگر یہ پاک ہو گیا یہ صاف ہو گیا یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو میں بھی کامیاب ہوں کور قرآن کا خلاصہ ہے یہ زورت میرے بھائیو میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نحوزت و سب سے بڑی ناپاکی و سب سے بڑی غلازت و سب سے بڑی بدبو و سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی غلازت ہے اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے ہم اس سے چھوٹی غلازت کا شکار ہیں ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں اس کی غلازت نے گندہ کر دیا اللہ کی نظروں سے گرا دیا نظر ناپاک ہو گئے زبان ناپاک ہو گئی کان ناپاک ہو گئے دل کے جذب گندے غلیض ہو گئے ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا موں کا نوالہ غلط ہو گیا پیڑ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا ہمارے پاس یہ غلازت ہے موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے بدنظری کا زہر اندر جا رہا ہے سبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جیتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز سنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے مریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے سکات کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے اے میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُ النَّاسِ فِي نَارِ جِهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ الْسَنَتَهِمْ مَعَاض او مَعَاض جبل کے بیٹے فِقْلَتْ کا امُّ کا یبن جبل فِقْلَتْ کا امُّ کا یبن جبل پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا مَعَاض تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں مَعَاض تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا اجل یا رسول اللہ یا ماہ ہو یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پر قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو پر پشلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا چندہ ہوگا آپ نے فرمایا میری عمت کے علماء کا چندہ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا چندہ ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ وہ آپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تم مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لیے آپ نے مو مدینے کی طرف موڑ دیا اور اُدھر پشت کر دی فَأَخْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَمَّا قَالَ يَا مَعَادْ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتْخُونَ مَنْ كَانُوا وَحِيْفُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے اختریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو ایو سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے تو جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا کسی کے دل آزاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دنی اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آنسوں سے یہ بات کہہ رہا میں درد سے یہ بات کہہ رہا مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ جو یہ نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ خلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایوہ اللہ دین آمنوں صرف ایک جگہ اللہ تعالی نے صرف ایک جگہ اللہ تعالی نے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایوہ اللہ دین آمنوں یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا يسخر قوم من قوم کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول نہ اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا لا نساء من نساء لا نساء من نساء یہ صرف ایک جگہ ہے پورے پران میں ولا نساء من نساء کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگرخراشی کا دلخراشی کا نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دلخراش بھی نہ بنو اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگرخراش بھی نہ بنو اگر تم دعوں کے دلوں کو تھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو دل بھی نہ ڈالو اپنی سبانوں پہ تالے لگا لو اگر اپنے نفس کو فاقیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیش تیش بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی خوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناؤ نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علاقل لے مسلمن صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدیہ یعمل بیدیہ وینفق علا نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جس سے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد سبان کے میچھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق سبان کے میچھے بول کا نام ہے سبان کے میچھے بول کا نام ہے سبان کے میچھے بول کا نام ہے